اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ محمد والے جانور کی قربانی کر سکتی کی نہیں ان کی مراد یہ ہے کہ کچھ جانور پر اللہ لکھا ہوتا ہے محمد لکھا ہوتا ہے ابھی دیونار میں جو بازار لگتا ہے بکروں کا تو اس میں ہر سال آتے رہتے ہیں اس سال تو پتہ نہیں لیکن ہر سال سننے میں آتا ہے کہ ایسا کوئی بکرہ آیا ہے جس میں محمد لکھا ہے یا اللہ لکھا ہے ایک بار تو میں خود گیا تھا دیکھنے کے لیے لوگوں نے شور کیا تھا کہ ایسا بکرہ ہے میں اس سال سے چل کے دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا تو واقعی ایک بکرہ آدمی کھڑا کر کے رکھا ہے گدے پر کھڑا کر کے رکھا اس کو کاجو بادام کیا کیا اس کو کھڑا رہا ہے اور اس کے پیٹ پر ایسا کچھ لکھا ہوا تھا تو یہ سوال ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کے مسئلہ کیا ہے تو دیکھیں ایسے جانور کی قربانی بلکل نہیں کرنا چاہیے قطعا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ ہمارے اعتقاحت کے ساتھ کھڑوار کر رہے ہیں مسلمان قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور شریعت میں جس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے شریعت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتاب و سنت میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ کسی جانور پر اللہ لکھاؤ یا محمد لکھاؤ تو اس کی قربانی افضل ہوگی بہتر ہوگا عجیب باتیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے جانور کی اتنی قیمت چار لاکھ پانچ لاکھ قیمت لگاتے ہیں اور بھی زیادہ قیمت لگاتے ہیں اور لوگ جا کے خرید کے لاتے بھی ہیں استقبلہ کتنی بڑی جہالت ہے امت کو بے وقوب بنا جاتا ہے ان کے اعتقاد کے ساتھ ان کے عقیدی کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان کی شریعت کا مزاق بنا جا رہا ہے اور آدمی جا کے شوق سے خرید کے لاتا ہے تو ایسے بکروں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے قطعن ایسے بکروں کو نہیں خریدنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسے بکروں کی قربانی مت کرو یہ تمہارے ساتھ فراڈ ہو رہا دھوکہ ہو رہا لیکن یہ لوگ خود سے لکھ بھی دیتے ہیں ایسا نہیں قدرتی لکھا ہوتا ہے یہ خود سے اللہ محمد لکھ کے بے وقوب بناتے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا پہلے سے استغفراللہ اور اگر مالی جیے کچھ ایسی لکیریں ہوں جو دکھتی بھی ہوں یعنی مشابہت دکھے بھی خدرتی طور پر تو بھی ہم کو اسے نام نہیں دینا چاہیے کہ اللہ لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے اور چلو کلیر دکھائی بے دے تب بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس جانور کی قربانی ہے اس کے ساتھ عقیدہ نہیں جوڑ سکتے کہ ایسے جانور کی قربانی افضل ہے یہ لائے تو یہ دین کا حصہ ہو گیا یعنی ہم اگر اس کو افضل سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے نہیں کہی گئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کہی گئی وہ ہم کہہ رہے ہیں بہت بڑی جسارت ہے اس لئے ایسے جانور کو قریب نہیں رکھنا چاہیے ایسے جانوروں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے بلکل نیک کرنے چاہیے یہ فری میں دے تو بھی نہیں لینا چاہیے کوئی فری میں دے تو بھی اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے اس عقیدے کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے اس خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت تھے تو سب لوگ آگائے ہو جائیں ایسے بکروں کا بائیکارٹ کریں بلکل قربانی نہ کریں اور جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو بھی منع کریں کہ آپ دوسرے بکریں خریدیں ایسے بکریں مت خریدیں اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قربانی کی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانور کی قربانی کی اس پر تو اللہ محمد نے لکھا ہوا تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں نے بھی تو قربانی کی ہے انہوں نے جن جانور کی قربانی کی اس پر اللہ محمد نے لکھا ہوا تو یہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ محمد لکھا ہوا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کا فراد ہے موسیقی